اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیلیشیس فور بائی سادی شاہد امید آپ سب خیرے سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے خوش و خور و معباد رکھے تو جناب آج آپ لوگوں کے لئے ایک بہت مزیدار ڈیلیشیس قسم کی ریسپی لائی ہوں اور یہ ہے جناب لاہوری فش فرائٹ اور فش پہ مسالہ ادار فش کیسے بنانی ہے کونسی امپورٹن چیزیں ہیں بغیر ہاتھ لگائے کس طرح ہم زبردست قسم کا مسالہ فش کو لگا سکتے ہیں اور کون سے ٹپس اینڈ ٹریکس ہیں جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں فش بنانے کے لئے ہمیں کن کن احتیاطی تدابیر کا خیال رکھنا چاہیے فش کو بنانے کے لئے یہ ساری بہت ساری انفرمیشن آج آپ کو اس مزیدار ڈیلیشیس قسم کی ریسپی کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی اس لئے ویڈیا کو اینڈ تک دیکھے گا تاکہ آپ بھی ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں تو ریسے بھی سٹارٹ کرتے ہیں تینوں سے لیمان لے لیا اس کا جوز نکال لیا یہ میں نے دکیبن کورٹر چمچ سے زیادہ جو ہے اجوائن ایک چمچ چار مسالہ ایک چمچ جڑا مرچ ایک چمچ میں نے لے لیا ہے یہ میتھی کا اور ایک سے ڈیڑھ چمچ ہم لے گئے گارلک پاورڈر اور یہ میں نے ایک چمچ سوکا دھنیا اور ایک چمچ زیرہ جو ہے میں نے اس کو اس طرح پیش لیا ہے اس کے علاوہ تھوڑی سی حلدی اور آدھا چمچ لال مرچ لے لیا ہے ہم نے بیسن جو ہم ڈرائی یوز کریں گے اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں گی ہم نے کس طرح یوز کرنا ہے میں نے تقریباً دو سے دو کلو کا پیش تھا جو ہم نے یہ فش کا لے لیا ہے اس کی اس طرح کٹنگ کروالی یہ رو فش ہے اور اس میں میں نے نمک اور لیمن لگا کے تین سے چار گھنٹے کے لیے رکھا جس سے اس کا سارا پانی ڈرین ہو گیا اور سمیل بھی اس طرح ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد جب ہم اس کو واش کرتے ہیں تو نمک اس کے اندر اتنا رچ بس جاتا ہے کہ بعد میں آپ کو مسالے میں ایکسٹرا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ میں نے ڈیٹھ سے دو چمچ جو ہے میں نے لے لیا ہے گارلک پاورڈر اس میں میں نے دڑا مچ ڈالی سوکہ دھنیا سابت اور زیرہ جو میں نے پیسا تھا وہ ڈال دیا یہ سب ڈرائی مسالے ہیں جو سب سے پہلے ہم ڈرائی مسالے ڈالیں گے ایک چمچ میں نے کسوری میتھی لے لیا اور اس کو اس طرح میں نے ہاتھ سے کرش کر لیا وہ ڈال دی تھوڑی سی حلدی آدھا چمچ لال مرچ چار مسالہ اور اجوائن موہ ڈالا ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے یہ ہمارے سارے ڈرائی مسالے ہیں یہ تین ازر لیمن کا جوس اس کو میں نے دڑا مکس کر لیا ہے ابھی دیکھیں مکس کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ڈرائی ہے اس میں ہم تھوڑا سا وینگر بھی ڈالیں گے تقیبا دو چمچ جو ہیں وہ میں نے اس میں سرکے کے ڈالیں تو یہ بڑی مزیدار کھٹی سی جو ہے کھٹا سا مسالہ تیار ہو جاتا ہے اور آپ لگائیں گے تو آپ کو واقعی پتہ چلے گا کہ واقعی اثر مزید مچھلی کا تو اب آپ کو ملے گا تو جناب ہمارا مسالہ بلکو تیار ہو گیا ہے اور اب یہ سارا مسالہ میں نے بغیر ہاتھ لگائے سارا کا سارا میں نے فش پر لگانے وہ کیسے لگانا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اب جو ہم نے فش پیسز ہیں فش پیسز کو آپ نے اس طرح ڈالنا ہے سارے پیسز جو ہیں وہ ہم اس مسالے میں ڈال دیں گے تو یہ پہلے تھوڑا سا چمچ کے ساتھ دیکھیں اگر میں لگا رہی ہوں تو پھر بھی اس سے اچھے سٹیک نہیں ہو رہا تو پھر ہم کیسے لگائیں گے اب میں آپ کو اپنا جادو دکھاتی ہوں تھوڑا سا چمچ کے ساتھ مکس کیا اس کے اوپر اب میں رکھوں گی ایک پلیٹ اور اب ہم جادو کریں گے آبرا گڈابرا شیک 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 اچھے سا شیک کریں اور یہ دیکھیں جناب ہماری فش کو مسالہ لگ گیا یہ دیکھیں کتنا زبردست ہر پیس پر آپ کو ایون جو ہے مسالہ نظر آئے گا یہ دیکھیں تو اس سے نہ تو آپ کے ہاتھ گندے ہوں گے نہ آپ کو کانٹے چوبیں گے اور پارام سے مزیدار قسم کا مسالہ جو ہے وہ فش کو لگا لیں گے اگر آپ ریزروف کرنا چاہتے ہیں فش کو تو آپ اسے ڈیزروف بھی کر سکتے ہیں اگر آپ فریز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے کلنگ لگا لیا ٹریے کے اوپر اس کے اوپر اب میں سپرنگل کروں گی بیسن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو جو مسالہ ہم نے لگایا جس وقت ہم فریش فرائی کرتے ہیں تو وہ مسالہ سارا کا سارا جو ہے وہ اتر جاتا ہے اس لئے آپ پہلے ڈرائی کلنگ بچھائیں یا پلاسٹک کوئی بھی بچھا لیں اس کے اوپر آپ نے جو بیسن ہے وہ سارا اس طرح ڈالیں گے اس کے اوپر سارے پیسز جو ہے وہ لگائیں گے اور اس طرح جو ہے پہلے ایک کوٹنگ اور اس کے اوپر میں باقی جو بیسن ہے وہ میں اس طرح اوپر کوٹ کر دوں گے اس سے جو مسالہ ہے وہ سارے کا سارا جو ہے فش کے اوپر لگ جائے گا اب آپ کی مرضی ہے آپ اس کو چاہیں تو فریز کر سکتے ہیں یا اب کم از کم اگر آپ نے اسی وقت فرائی کرنا ہے تو اسے ایک دم نہیں کریں گے ہم کم از کم اس کو آدھا گھنٹہ اسنا لگا رہنے دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ فرائی کریں گے تو میں نے آئل لے لیا اس کو میڈیم آف جو ہے آنچ پہ ہم نے اس کو آئل گرم کیا اور اب میں اس کے اوپر فریز کو فرائی کروں گے تو آپ دیکھئے گا کہ یہ سارے کے مسالہ مسالہ جو ہے وہ اس کے پر سٹیک رہے گا اور یہ اترے گا بھی نہیں اس سائٹ پہ ہم رکھیں گے اس کو چار منٹ ایک سی ریڈ سائٹ ہم پکائیں گے اس کی میں نے ٹرن کر لیا ہے اب دونوں سائٹوں پہ دوسری سائٹ پہ ہم اس طرح پکا لوں گی اور دیکھیں ہماری فریز جو ہے دونوں سائٹوں پہ اگر آپ گئیں تو کچھ طرح کا بلکو کرسپی فریش ہے مسالہ دیکھیں اس کے اوپر لگا ہوئے اور یہی مزہ ہے اس فریش کا آپ بعد میں اس کے اوپر لیمن سکریز کر کے بھی ڈال سکتے ہیں آلو بھارے کی چٹنی بنا لیں اس کے ساتھ کھائیں تو میں آپ کو ڈی شاؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ اس طرح سٹینر لے لیں اس کے ادر تاکہ جتنا بھی اس کا ایکسٹر آئل ہے وہ نکل جائے تو یہ دیکھیں زبردست قسم کی ہماری فش آل مستیار ہے اور دیکھیں سارا مسالہ اس کے اوپر لگا ہوئے پھر دیکھیں بتائیں ہے نہ مزیددار قسم کی فش نمک بھی بہت اچھا اس میں لگا ہوئے خوشبو زبردست آرہی ہے تو آپ بھی اس طرح بنائیں فش کو ان ٹرپس اور ٹرکس کو استعمال کرتے ہوئے آپ یہ والا مسالہ لگائیں تو آپ بھول جائیں گے بازاری میں فش کھانا یہ فل ہائی جینک ہے زبردست ٹیسٹی ڈیلیشیس آئی ہوپ کہ آپ کو میرے ایسی بھی پسند آئی ہوگی اگر ایسی بھی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمینٹ کریں آپ نے یہ ضرور بنانی ہے اور مجھے ضرور بتانے میں کمینٹ بیکس میں کہ آپ کو یہ لاہوری مفیش مسالہ کیسا لگا ہے تو اپنا بہت خیال رکھے گا ٹیک کیر آف یورسیلف اللہ حافظ ہمم یامی